کل رات یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ نگر نگم کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو چناب ہونا تھا جس کو کل میئر صاحبہ جو ابھی میرے ساتھ بیٹھئی ہیں یہ کرانے کی کوشش کرتی رہی پورے دن نہیں ہو پایا تو انہوں نے اپنی میئر کے ادھکاروں کا استعمال کرتے ہوئے جو قانون نے ان کو دیئے ہیں چناب کی اگلی تاریخ تیہ کر دی ہاؤس کے بلانی کی اگلی تاریخ تیہ کر دی جو کی کانونی روپ سے ان کے ادھکارک شتر میں آتا ہے لیکن ایل جی صاحب نے پہلے تو کمیشنر کو آدیش دیئے کہ رات کو دس بجے تک چناب کروا دیے جائیں کمیشنر کو آدیش دیئے اور میئر نہ ملے تو ڈپٹی میئر کو پکڑ لو ڈپٹی میئر نہ ملے تو کسی بھی سینئر کانسلر کو پکڑ کے چناب کرا دو رات بھر بی جے پی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے باقی کانسلر سے دھرودھر چلے گئے چناب ٹالا رات کو دس بجے نہیں کرایا لیکن اب پھر ایک بجے تک چناب کروا رہے ہیں یہ کیا سڑینٹر ہے کیا لٹا جا رہا ہے ان کا کچھ تو ہے جس کے وجہ سے اتنی بخلات ہو رہی ہے کہ رات کو دس بجے چناب کر لیا جائے میئر نہ ملے تو ڈپٹی میئر کرالے ڈپٹی میئر نہ ملے تو کسی بھی سینئر میمبر سے کرا لو اب اور لوگتنٹر کی حتیہ کرنے کی بات یہ آگئی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کی میئر چھوڑو ڈپٹی میئر چھوڑو سینئر کانسلر چھوڑو اب تو چناب کروا لوں ایڈیشنل کمیشنر ایم سی ڈی کی ادھیکشنہ میں ایک بجے یہ سب سے خطرناک ہے کیسے ہو سکتا ہے ایڈیشنل کمیشنر کی ادھیکشنہ میں چناب دلی نگر نگم جس کو کارپریشن کہتے ہیں یہ کارپریشن ایک الیکٹڈ باڈی ہے چنے ہوئے لوگوں کی کائی ہے وہ ان کا ہاؤس ہے چنے ہوئے لوگوں کا چنے ہوئے لوگوں کے ہاؤس کی ادھیکشتہ یا تو کوئی چنے ہوئے لوگوں میں سے کرے گا میئر کرے گا ڈپٹی میئر کرے گا یا چنے ہوئے لوگ جس کو اپنے میں اس سے چنیں گے وہ کرے گا کسی ادھیکاری کے پاس تو کبھی بھی چنے ہوئے صدن کی ادھیکشتہ کرنے کی پاور ہی نہیں ہو سکتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جیسے چنڈیگڑ میں ایک میشٹر مسیحی نام کے کوئی وقتی تھے انہوں نے کیا تھا ساری بھجیاں اڑا دی تھیں چنڈیگڑ کے چنانو کی اور سپریم کورٹ میں ان کی اجت تارتار ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے وہ سمجھدہن کی اور قانون کی اجت تارتار کر چکے تھے اسی طرح سے کمیشنر ایم سی ڈی جس طرح کے آدیش پارت کر رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ میں ایل جی کے کہنے پر آدیش پارت کر رہا ہوں اور ایل جی نشید روپ سے بی جی پی کے کہنے پر آدیش دے رہے ہیں سمجھدہن کی اجت تارتار کر رہے ہیں قانون کی اجت تارتار کر رہے ہیں کیسے کسی چنے ہوئے ہاؤس کی میٹنگ کسی ادھکاری کی ادھیکشتہ میں بلائی جا سکتی ہے یہ آج تک دیش کے اتحاس میں نہیں ہوا دنیا میں کہیں نہیں ہوا چنے ہوئے لوگوں کی میٹنگ چنے ہوئے سدشیوں کی میٹنگ چاہے وہ کورپریشن کے ہو چاہے ویدھان سبھا کے ہوں چاہے سنسد کے ہوں چنے ہوئے لوگوں کی میٹنگ کی ادھیکشتہ کیونکہ چنہ ہوا وقتی کر سکتا ہے اس کا سپیکر کر سکتا ہے کل کو بھارتی جنتہ پارٹی چاہے گی اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا نہ ان کو سمویدھان کی اجت ہے نہ ان لوگتنٹ کی اجت کرتے ہیں کیونکہ کل کو اگر بھارتی جنتہ پارٹی چاہے گی تو کیا کسی ویدھان سبھا کی میٹنگ اگر سپیکر ایویلیبل نہ ہوں یا سپیکر نے کسی اور تارک کو میٹنگ بلا رکھی ہو تو سپیکر کی ادھیکشتہ کی جگہ کسی ایڈیشنل سیکھنٹ کی ادھیکشتہ میں ویدھان سبھا کی میٹنگ کروائی جا سکتی ہے کیا سنسد کی میٹنگ کسی ایڈیشنل سیکرٹی یا سیکرٹی کی ادھیکشتہ میں کروائی جا سکتی ہے یہ تو مزاق بنا دیا ہے انہوں نے لوگتنٹر کا لوگ چمتے ہیں چونی ہوئی جو کاؤنسلز ہوتی ہیں چنی ہوئی سبھائیں ہوتی ہیں چاہے وہ سنسد ہو ویدان سبھا ہو یا نگر نگم کی بیٹھا پرشد ہو بیٹھکوں میں فیصلہ لیتے ہیں لوگتانترک طریقے سے لیتے ہیں لیکن یہ ادھکاریوں سے اس کی ادھکستہ کرائیں گے یہ ادھکاریوں سے ادھکستہ تو دیش کے اتحاس میں چھوڑ تو دنیا کی لوگتانترک اتحاس میں کہیں نہیں ہوگی